اندھیرہ گھر اکیلی جان دم گھڑتا دل اکتاتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہیں آج کی یہ محفل اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور اسی مناسبت سے میں نے سورہ تبارک شریف سے ابتدا کی آیہ کریمہ کے خصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتینوں حضرات کو حق سل کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم تمہارا امتحان لے تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے بہت تھوڑی سی زندگی لے کر آیا ہے انسان اور بہت تھوڑی سی زندگی گزار کر انسان دنیا سے چلا جائے گا کہنے والوں نے کہا ہے کہ دنیا ایک سرائے فانی ہے اور یہاں آنے والا مسافر کی حیثیت سے آتا ہے اور تھوڑی دیر رکھ کر کے پھر وہ چلا جاتا ہے لیکن یہاں آنے کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ تم میں سے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر مختصر سی زندگی کو پا کر کون اچھا عمل کرتا ہے ہم نے یہ دکھانا ہے لوگوں کو ہم تو جانتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا لیکن ہم دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو آزمائش کے لئے تمہیں دنیا میں بھیجائے دنیا امتحان گاں ہے دنیا امتحان ہال ہے کہ یہاں رہ کر کون اچھا عمل کرتا ہے اور اچھے عامال جو نہیں کرتا تو پھر آخرت میں تو جو عذاب ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے لیکن زندگی کے بعد کا مرحلہ جو موت ہے وہ موت اتنی بھیانک اور دردناک ہے کہ اگر ایک انسان کو آخرت میں کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے صرف اس کی موت کی تکلیف ہی اس پر جو مسلط کر دی جائے تو یہ بھی اس کے لئے بہت بڑی مصیبت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن یہ احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جس وقت انسان کی زندگی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے جب انسان کے پاس زندگی کا سرمایہ موجود ہوتا ہے کہنے والوں نے کہا ہے کہ قدرِ نعمت بادِ زوال نعمت کی قدر انسان کے پاس اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت کو کھو دیتا ہے جب اس سے نعمت واپس لے لی جاتی ہے جب اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے اس نعمت کا زندگی کا احساس شاید میری قوم کو آج نہیں ہے زندگی وہ ہے کہ زندگی کا ایک سکن بھی انسان نے اگر زائے کیا دنیا کے اندر یعنی زائے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ایک سکن میں اس نے نہ نیکی کی نہ گناہ کیا اس کو اس لیے خالی گزار دیا تو وہ جنت میں جب داخل کیا جائے گا تو اس وقت تو اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار ہوں گے اس وقت تو پوچھا جائے گا بندے یہاں تو مایوس کیوں ہے تیرے چہرے پر افسردگی کیوں ہے تو وہ کہے گا کہ آج تکلیف اس بات پر ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک سکن نہ نیکی کی تھی نہ گناہ کیا تھا میں نے اس کو خالی گزار دیا تھا اب میں پشتاتا ہوں کہ کاش اس وقت میں اللہ کی عبادت کر لیتا اللہ کی تسبیح ہی پڑھ لیتا تو جنت میں جس مرتبے پر آج ہوں اس سے بڑا درجہ قدرت مجھے عطا کرتی آپ اندازہ کریں جو لمحہ خالی چلا گیا اس لمحے پر انسان پشتائے گا تو جس لمحے میں انسان نے گناہ کیا اس لمحے کے بارے میں اس کو کتنا پشتاوا ہوگا لیکن آج انسان کو اس کا احساس نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ہم زندگی گزار تو رہے ہیں لیکن یہ زندگی جب ختم ہوگی موت پر ختم ہوگی اور موت کتنی دردناک ہے امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک لکھتے ہیں اس سے آپ اندازہ کریں کہ موت کتنی دردناک ہے اس کا احساس کریں اور کاش کہ انسان جو ہے موت کا تصور اپنے دل میں لاکر اس دنیا کے اندر نیک بننے کی کوشش کریں متقی بننے کی کوشش کریں اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کریں صحابی رسول حضرت سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کا وقت قریب تھا آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت جب آپ کو سکرات کی کیفیت تھی آپ کے صحاب زادے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے ابباجان آپ نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ کاش کہ مجھے کوئی اقل مند انسان مل جاتا کاش مجھے کوئی اقل مند انسان مل جاتا تو اس اقل مند انسان کی موت کے وقت میں اس کے سرھانے جاتا اور اس سے پشتا کہ بتا اس وقت تو تجھ پر کیا گزر رہی ہے تو وہ اقل مند مجھے جو بتاتا میں اس سے عبرت حاصل کرتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کسی شرابی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے کسی جواری کا ذکر نہیں ہو رہا ہے اور اللہ اکبر صرف کسی نمازی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے کسی متقی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے کسی ولی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ذکر ہو رہا ہے صحابی رسول کا اور صحابیت وہ منصب ہے کہ اللہ اللہ ہزاروں گوہ سو قطب بھی کسی ولی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے منصب صحابیت وہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان پر دنیا سے جائے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس پر جہنم کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ صحابی تو خود اس کے مجود پر جہنم کی آگ حرام ہے صحابی کی جو زیارت کرے ایمان کی حالت میں اور ایمان پر دنیا سے جائے وہ صحابہ کے دیکھنے والوں پر بھی جہنم حرام کر دی گئی ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ذرا اس روایت کو دھیان سے سننا بالخصوص میرے وہ جوان جو اپنی راتوں کو آوارگی کی نظر کر چکے ہیں جو اپنی راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر چکے ہیں جو اپنی راتوں کو برائیوں کی نظر کر چکے ہیں جنہیں نماز کی توفیق نہیں گناہ تھا انہیں خیال ہے جن کی زندگیاں گناہوں سے بھرپور ہے تھوڑی دیر تصور کرنا آج بہت لمبی گفتگو بھی ویسے نہیں ہو سکے گی اس لئے کے وقت پر مجھے یہاں سے نکلنا ہے تھوڑی دیر کے لئے دل کے کانوں سے سنیں ہمیں ہم سب کو موت کی گھاٹی سے گزرنا ہے حدت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص اپنے والید عمر ابن عاص کے سرحانے بیٹھ کر جبکہ ان پر سکرات کی کیفت تھی پوچھتے اببا جان آپ تو بار بار کہتے تھے کہ کوئی اقلمن مرنے والا ہوگا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ موت کیسی ہے میرے اببا آپ سے زیادہ اقلمن میری نظر میں کون ہو سکتا ہے اببا بتائیں اس وقت آپ پر کیا گزر رہی ہے حد عمر ابن عاص نے جو اپنی موت کی کیفیت بیان کی ہے اس کو امام قرتبی نے لکھائے فرماتے ہیں کہ مجھ پہ میرے بیٹے اس وقت وہ کیفیت گزر رہی ہے کہ میں ایسے سانس لے رہا ہوں جیسے ناک سے نہیں بلکہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں یعنی میرا دم اس قدر گھٹ رہا ہے کہ میں ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں یہ صحابی کی موت میں بیان کر رہا ہوں صحابی کی زندگی کے آخری لمحہ جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی زندگی میں ایک بار نہیں باہر باہر دیکھا جو شخص حضور کو خواب میں دیکھے ہم اس کی آنکھوں کو چھومنے کی بات کرتے ہیں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے خواب میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں دیکھا ہے اگر ہمیں زکام ہو جائے اور ناک بند ہو جائے اور ہم جب سانس لیتے تو کیفیت کیا ہوتی ہے عمر ابنی آس کہتے ہیں کہ اچھا عمر ابنی آس وہ صحابی کا نام ہے کہ جن کی تعریف میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمائی اور حضرت عمر ابنی آس اتنے متقی ہے صحابہ میں تو صحابہ تو سبی کے سبی متقی ہیں لیکن صحابہ کرام میں ان کی احتیاط ان کا تقوی ان کی پریزگاری کا عالم یہ ہے کہ جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک شام بھیجا فتح کرنے کے لئے تو حضرت عمر ابنی آس نے ملک شام کے جنگل میں جو خیمہ لگایا تھا اس خیمے کے اندر ایک کبوتر نے اپنا گھوصلہ بنایا اور کبوتری نے انگے دے دیئے جب ملک شام فتح ہو گیا تو اب جنگل سے خیمے اکھار کر کلے کے اندر جانے کی بات آئی تو حضرت عمر ابنی آس نے کہا اس خیمے میں تم نے جتنی رقم لگائی ہے وہ ساری رقم مجھ سے لے لو لیکن یہ خیمہ مت اکھارنا اس لئے کہ تم نے یہ خیمہ اکھارا تو یہ کبوتر کا گھوصلہ اکھڑ جائے گا مجھے ایک بھاری قیمت دینا تو بیت المال میں گوارہ ہے لیکن کسی کبوتر کا گھوصلہ اجادنا میں مجھے گوارہ نہیں ہے اور پھر انہوں نے فرمایا اس خیمے کو ایسے ہی چھوڑ دو یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ بعد میں امیر المومنیر سیدنا فاروق اعظم نے ان کے خیمے کے نام سے وہاں پورا شہر بسا دیا وہاں پورا شہر بس گیا ایسے متقی جو کبوتر کا گھوصلہ بھی اکھڑ نہ گوارہ نہ کرے وہ صحابہ پہلی بات تو صحابیت کا درجہ اتنا بڑا باقی سارے عمال ہیچ ہیں درجہ صحابیت کے سامنے لیکن فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مجھ پہ یہ گزر رہی میرے بیٹے کہ میں ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس دے رہا رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے پر موت کے وقت یہ تکریف ہے جو لوگ چود ساڑھے چودہ سو سال کے بعد نماز ہی نہیں پڑھتے یعنی جن کی زندگی میں نماز ہے ہی نہیں ان کو موت کے وقت سانس لینے کی تکریف کیا ہوگی پھر حضرت سیدنا عمر ابن آس فرماتے ہیں میرے بیٹے مجھ پر ایسی قیفیت ہے کہ جیسے میرے دونوں زانوں تختے پر رکھ دیے گئے ہیں اور مجھے سوئی چوبائی جا رہی ہے یہ کوئی میں قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے بلکہ یہ امام قرطبی جیسی ہستی اس کو اپنی کتاب میں تحریر کر رہی ہے اور میں اس کو اپنی الفاظ کے جامعے بیان کر رہا ہوں قدرت نے جسے امتحان کا قدرت نے جس کو آزمائش کہا اللہ کی عزت کی قسم اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے اگر کوئی موت کا یہ منظر یاد کر لیتا ازان کے وقت میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر موبائل پر گیر کھیلنے سے پہلے کوئی یہ منظر یاد کر لیتا عورتوں پہ بدنظری کرنے سے پہلے کوئی یہ منظر یاد کر لیتا نمازوں کو ترک کرنے سے پہلے نرم نرم گدوں پہ فجر چھوڑنے سے پہلے کوئی یہ منظر یاد کر لیتا صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں زانو کسی تکتے پر بان دیے گئے ہیں اور نیچے سے مجھے سنیا چوبائی جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے پیروں سے کسی نے پیروں کے اندر سے کسی نے ایک جو ہے وہ نکیلی نوکدار جھاڑو جو ہے جیسے کسی لوہے کے تار کی نوکدار جھاڑو بنی ہوئی ہو وہ میرے دماغ تک گھسا دی ہے اور گھسا کر کے وہ کھیچ رہا ہے میرے بیٹے اگر آج سے پہلے مجھے موت کی یہ کہہ یہ پتا چل جاتی کہ موت اتنی سخت ہے موت اتنی بھیانک ہے تو میں دنیا داری میں اپنی زندگی کو نہ گزارتا میں دنیا کے جھمیلوں میں نہ رہتا میں دنیا کے مالوں منال میں نہ رہتا بلکہ چند وکریہ لے کر پہاڑ میں چلا جاتا اور رات دن وہی اللہ کی عبادت کرتا اور بکریوں کے دودھ پر اپنا گزارہ کر لیتا یہ کون کہہ رہا ہے صحابی رسول کے اللہ کے رسول کے صحابی کہہ رہے ہیں موت اتنی بھیانک ہے موت کی تکلیف اتنی بھیانک ہے اچھا یہ تو صحابی ہیں اور آگے چلے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ نے جو تکلیف دی اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں گنے گاروں کو بطور سزا اور مقبول بندوں کو درجات کی بلندی کے لیے موت کی وقت تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تصنیر فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے موت کے مزے کو چکھا یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے آپ جانتے ہیں اللہ کے قلیم ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو تور کی دائیں طرف بلایا من جانب تور الایمن وقرب نہ ہو نجیہ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے موسیٰ تور کے دائیں طرف آ تاکہ ہم تجھ سے راز کی کچھ بات کریں اللہ جس سے سرگوشی کرے جس سے راز کی باتیں کریں پیار کی باتیں کریں تور پہ بلا بلا کر اکیلے بلا بلا کر من جانب تور الایمن من وقرب نہ ہو نجیہ ہم تجھے جو ہے وہ شرف و بخشے قربت کا شرف و بخشے اور تُو اکیلے آدائی طرف آ تاکہ تُو سے باتیں کریں کلام کریں جب آپ کو موت آئی اور آپ نے حالانکہ اتنی شاندار وہ موت تھی اور اتنی با اختیار وہ موت تھی کہ جب موت کا فرشتہ ہے تو کہا چلیے کہا چلنا ہے تو کہا موت کا وقت آ گیا تو جلالی تھے گصے میں آ کر کہ ایک تماشا موت کے موپے مارا حضرت ملک الموت کو مارا ان کی آنکھ نکل گئی بخاری شریف کی حدیث ہے آپ بار بار سنتے رہتے آپ گوھر فرمائی تو نہیں صاحب اختیار تھے لیکن سنو جس وقت ان کو موت آئی تو موت کے بعد اللہ نے پوچھا موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا تو اللہ کے قلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ اللہ موت ایسی ہے کہ جیسے کسی چڑیہ کو گرم گرم جلتیوی دیکچی میں ڈال دیا جائے نہ وہ اڑ سکے کہ نجات پائے اور نہ وہ مر سکے کہ نجات بھئی اگر چڑیہ مر جائے تو بھی اس کو نجات مل جاتی ہے اور اگر چڑیہ اڑ جائے تو بھی نجات مل جاتی ہے لیکن گرم دیکچی میں جس کے نیچے چھولا جل رہا ہو اس وقت چڑیہ اس کے اندر کیسے تڑپے گی کیسے بھاگے گی وہ کیا نقشہ کچھائے حضرت اللہ کے قلیم موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہ وہ اڑ سکے نہ مر سکے میں نے موت کو ایسے ہی پایا آپ گوھر کر رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب دا نبی نے اپنی ظاہری آیات میں موت کا نقشہ یوں کھچھائے میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں کانوں میں ائر فون لگا کر گانے سننے والے اللہ کے عذاب کی باتیں سن کر کے مسکرانے والے موہ کے موہ میں ہسنے والے لڑکیوں سے ایک ایک دیر دیر گھنٹہ فون پر گفتگو کر کے ایک دوسرے کو زنا کی اور بھاگنے کی دعوت دینے والے اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے سال سال دو دو سال پانچمہ سال بلکہ پوری پوری زندگی کبھی قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگانے والے دنیا میں بے شمار مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی کبھی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگتا جھگڑے کے موقع پر تو ہر مسلمان نے کہا چلو قرآن اٹھا کے قسم کھاتے ہیں لیکن قرآن قسم کھانے کے لئے تو اٹھایا قرآن کبھی پڑھنے کے لئے نہیں اٹھایا کبھی قرآن دلاوت کے لئے نہیں اٹھایا یہ مقمت مسلمان کا حال قوم مسلم کا حال لوگ کہتے ہیں کہ ہم تباہ کیے جانے جلائے جانے مارے جانے اور وطن سے نکالنے کے ہمیں بات کی جاری ہم کہتے ہیں اپنے کرتود تو دیکھو اپنے کرتود تو دیکھو اپنے حالات تو دیکھو اپنی قیفیت تو دیکھو کافروں اور مشرکوں کی طرح چہرے بنا لئے داریا مُنڈا مُنڈا کر کے گٹلوں میں حضور کی سنت کو پھیکا حضور کی آنکھوں کی تھندک نماز کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا مسجد بنانے میں سپورٹ تو کیا لیکن مسجدوں کو آباد کرنے میں سپورٹ نہیں کیا مسجد بنا کر ذمہ داری امت کی پوری نہیں ہوتی جب تک کہ مسجد آباد نہ کرو کتنی نادان یہ قوم کہ اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی چڑیا کا گھوستہ بھی اجار دیا تو قدرت تمہارے گھروں کو ویران کر دے گی کسی چڑیا کے گھوستے کو بھی ویران مت کرنا ورنہ قدرت تمہارے گھروں کو ویران کر دے گی چڑیا کا گھر کو ویران کرے تو اللہ اس کے گھر کو ویران کرتا ہے جس قوم نے خدا کے گھر کو ویران کر دیا کیا اس قوم کا گھر ویران نہیں ہوگا اللہ کے گھر کو ویران کرنے والو اللہ کے گھر کی تازیب نہ کرنے والو اللہ کے گھر کا احترام نہ کرنے والو سنو سنو جس گھاٹی سے ہم سب کو گزرنا ہے جس وادی سے ہم سب کو گزرنا ہے اسے موت کہتے ہیں کیسا دردناک ولمہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑا ہوا بستر پہ انسان مر رہا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غیب دنبی کہ اگر فرشتے نے اس کو اپنی باہوں کے اندر دبوچا نہ ہوتا پکڑ کے نہ رکھا ہوتا تو وہ ہاتھ پیر مارتا اور اٹھ کر کے جنگلوں میں بھاگتا بیابانوں میں بھاگتا سہراؤں میں بھاگتا یہ کیفیت ہوتی لیکن چونکہ فرشتہ ایک فرشتہ اس کو دبا لیتا ہے اور حضرت ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے اس کے درمیان اس کے سامنے دنیا ایسے ہے جیسے پرندے کے دونوں پیروں کے بیچ بھی انڈا رکھا ہوتا ہے یا کھانے والے کے دسترخان کے سامنے پلیٹ تک کی ہوتی ہے یہ پوزیشن ہے موت کے سامنے سارے انسانوں کی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں موت کا فرشتہ ایک دن میں چھتیس مرتبہ ہر انسان کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے تجھے مرنا ہے تجھے مرنا ہے وہ سب کو ایک دن میں چھتیس بار دیکھتا ہے گور فرمائیں اور موت دن میں دو سو ساٹھ مرتبہ ایک انسان کو پکار کے کہتی ہے دنیا کی محبت میں اللہ سے گافل ہونے والوں ایک دن تمہیں موت کی لذت کو چکھنا ہے ایک دن تمہیں موت کے مزے کو چکھنا ہے دو سو ساٹھ مرتبہ ایک دن میں موت پکار پکار کر کہتی ہے ایک دن تم کو موت کا مزہ چکھنا ہے حیرت ہے موت جس کو آنے والی ہے اس کو اس کی خبر نہیں اس کو اس کی پرواہ نہیں وہ تو ترہ ترہ کے گناہوں میں نتنے گناہوں میں ترہ ترہ کی عیاشیوں میں آبارگیوں میں ڈوب آبا ہے اللہ اکبر میرے اور آپ کی آقا غیب دا نبی مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موت کا فرشتہ جب روح نکالنے کے لئے کہیں آتا ہے تو وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو تھامے ہوا ہے جب وہ موت کے فرشتے کو کسی کے گھر میں موت کے لئے آتا دیکھتے ہیں تو ان پر اللہ کا خوف ایسے تاری ہو جاتا ہے کہ وہ اس منظر کو دیکھ کر کے ان کا پورا وجود سمٹ جاتا اور دبلہ ہو جاتا ہے کہ ان کا وہ فرشتوں کی روح نکالنے نہیں آیا وہ کسی اور کی روح نکالنے آیا ہے لیکن یہ منظر دیکھ کر حاملین عرش ان پر اللہ کا یہ خوف تاری ہو جاتا ہے سوچو تو سہی وہ کیفیت کیا ہوتی ہوگی فرشتے اس منظر کی تاب نہیں لا پاتے اور ان کا وجود سکر جاتا ہے تو جس انسان پر موت تاری ہوتی ہوگی جس کی روح نکلتی ہوگی اس وقت اس کی کیفیت کا حال کیا ہوتا ہوگا اس وقت تو اس کی پوزشن کیا ہوتی ہوگی اللہ اکبر اور پھر اتنی پیاس مسلک کی جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے سات سمندر بھی موں میں انڈیل دیے جائیں تو پیاس نہیں بچھ سکتی اور رشتے دار ایک 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 قطرہ پلا رہے ہوتے ہیں یعنی پیاس اور بڑھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب کسی کو پیاس شدت کی لگے گی اور تھوڑا سا پانی پلاوگے تو پیاس مٹے گی نہیں بلکہ بڑھ جائے گی اللہ اکبر اگر ساکیے کوسر اس وقت کرم نہ فرمائے تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت پیاس نہیں بجا سکتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک بال سے ایک ایک کھڑی سے ایک ایک چمنی کی حصے سے روح نکالی جاتی ہے اور آقا فرماتے ہیں ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک کے روح آتی ہے تو اس وقت جب ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ کے درمیان روح آتی ہے تو انسان اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے اگر ایک ہزار تلواروں کی ضربیں انسان کے وجود پر ایک ساتھ لگائی جائے تو اس وقت اس انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک آنے میں روح کے وقت تکلیف ہوتی ہے اور آخری میں روح آ کر کے انسان کے حلق میں اٹک جاتی ہے ہائے ہائے کتنا گافل ہے انسان دنیا کی رنگ ریلیوں میں دنیا کی مستیوں میں رنگینیوں کے اندر مصروف انسان سوچ تو سہی اگر تیرے حلق کے اندر لکمہ اٹک جائے تیرا بنایا ہوا لکمہ اگر حلق میں اٹک جائے اس وقت تیری کیفیت کیا ہوتی ہے جس وقت روح حلق میں اٹکتی ہوگی اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس وقت کا منظر یہ ہے اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی یہ موت کی تکلیف ہے یہ موت کی شدت ہے یہ موت کا حال ہے اور وہاں پر شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ میں مرا تھا یعنی کبھی اگر باپ مرا ہوتا ہے تو باپ کی شکل میں بھائی مرا ہوتا ہے تو بھائی کی شکل میں ماں مرا ہوتا ہے تو ماں کی شکل میں شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ میں مرا تھا تو مجھے جو آرام مل گیا اس لئے کہ عیسائی مذہب حق ہے بول عیسائیت حق ہے بول یہودیت حق ہے بول مجوسیت حق ہے یہ بول ادھر شیطان ورگلارہ ہوتا ہے اتنی تقلیف ہوتی ہے شیطان ادھر ورگلارہ ہوتا ہے اللہ حبار یعنی کہ ایک طرف اتنی تقلیف دوسری طرف شیطان کا ورگلانہ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا امام احمد بن حمل رضی اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت جب ان کا بیٹا ان کا مو ان کے جبڑے باندھنے کے لئے رومال نکالتے ہیں کہ میرے والد کے وصال کا وقت قریب ہے تو میں ذرا ان کا مو باندھو تاکہ مو بند ہو جائے تو ابھی ان کی تھوڑی سی زندگی باقی تھی وہ ہاتھ سے اشارہ کہتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں بیٹے نے کہا بہ یہ آپ ہاتھ کے اشارہ سے کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ احمد ابن حمل کہتے ہیں تو بھی موت کے وقت تو مجھ سے سوال کر رہا ہے اب میں جانے والوں دنیا سے اس وقت ہوگا یہ کوئی سوال کرنے کا ٹائم ہے لیکن چونکہ تو نے مجھ سے سوال کر لیا ہے تو سن شیطان میرے سامنے کھڑے ہو کر کے مجھ سے کہتا ہے احمد ابن حمل